نمشہ دوستو مرنم انشاء کمان ہے اور آج میں آپ کو مہندی سے ریلیٹیڈ ایک بزنس پلان بتانے جا رہا ہوں جو میں نے خود ہی ڈبلوپ کیا ہے یہ بزنس پلان ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مہندی کا بزنس کرتے ہیں جو لوگ ہاتھوں پہ مہندی لگاتے ہیں پیروں میں مہندی لگاتے ہیں جس میں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جو مہندی لگانے کا کام کرتے ہیں جو تیوہاروں پر مہندی لگانے کا بزنس کرتے ہیں جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ کلونیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے آگے پیچھے کچھ لڑکی ہیں کچھ لڑکے بھی ہیں اس میں مہندی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں لڑکی اور لڑکے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے یہ جو بزنس ہے فیسٹیولز میں سب سے جالا چلتا ہے جو جب کیوہار آتے ہیں ہندووں کے پنجابیوں کے مسلم کے سکھو جب کیوہار آتے ہیں تو ہمارے بھارت کا کلچر یہ ایسا ہے کہ اس میں جو سب ہی جاتی پر جاتی جو لڑکییں ہوتی ہیں وہ مہندی لگوانا پسند کرتی ہیں اس میں سے کہ ہندو مسلم مسلم کوئی کچھ نہیں لیکھتا بس مہندی ان کو اچھا لگتا ہے تو مہندی لگوانے والے کچھ لڑکے بھی مہندی لگوانے والے سب ہی لڑکیاں چھوٹی بڑی مہندی لگوانے والے ہاتھوں پہ 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 مہندی لگوانے وہ پسند کرتے ہیں جس میں آپ کو ہولی دیوالی عید دلدد شہرہ اور اور بھی بہت ساری تیوہار ہیں جس پہ جو یہ مہندی لگوانے والے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ بزنس بس تیوہارو پی چلتا ہے بھی چلتا ہے بینہ اس کے بھی چلتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اتنا اتنا زیادہ بہت جہاں جوہاں تک میرا سوال ہے لیکن آج میں ایک ایسا بزنس پلان لے کر کے آئیوں ہوں تو آپ کو اچھا لگے گا مزا جو لوگ سکو کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہیں جو لوگ اس کو نہیں کرتے ان کے لیے ہمیں video کو dakika مط کرنا کہ Yours , فائدہ سے کچھ کریں ڈبل اب کرتا ہوں تو ہر ایک بزنس تو میں کر نہیں سکتا اسی لئے میں آپ لوگ کے لئے بزنس کو ڈبل اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے مال لو جیسے مال لو مارکیٹ میں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی میں نہیں لگا رہا ہے لگو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دو سو روپے دائی سو روپے تین سو روپے پر ہینڈ وہ لوگ چارج کرتے ہیں ایک ہاتھ کا اتنا لگوہ کتنا ہی چارج کرتے ہوں گے اور پیر کا بھی وہ میری خیال سے دائی سو تین سو چار سو یا پان سو روپے چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کے مقابلے پیر پیر کا وہ تھوڑا زیادہ چارج کرتے ہیں سو روپے دیوڑے سو روپے ایکسٹر چارج کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اس بزنس کو شروع کرو گے تو یہ آپ کو کرنا کیا ان کے مقابلے آپ کو ریٹ کم رکھنا ہے سو روپے جیسے ہم آلو سامنے والا یا سامنے والی دو سو روپے پر ہینڈ لیتا ہے یہ لیتی ہے اور پیر کا دائی سو روپے پر ہینڈ لیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کا ریٹ ہاف کر دینا ہے جیسے کی ایک ہاتھ کا آپ کو سو روپے چارج کرنا ہے اور ایک پیر کا آپ کو دیڑ سو روپے چارج کرنا ہے سب سے پہلے ریٹ دیکھ کر تو کسٹومر آپ کے پاس آئے گا سب سے پہلے کسٹومر اس کو بلانا ہے ریٹ دیکھ کر آپ کے پاس آگا ریٹ دیکھ کر آپ کو آپ کے پاس آگا اس کے بعد آپ کی ڈیزائنز دیکھے گا ڈیزائنز اس کو اچھے لگیں گے ضائف سی باتیں آپ بینہ ٹریننگ کے تو پیٹھو گی نہیں بینہ ٹریننگ کے تو پیٹھو گی نہیں تو وہ ڈیزائن دیکھے گا یہ دیکھے گی تو وہ پھر آپ سے مہنڈی لگوائے گا آپ اس کو لگوائے گی آپ اس کو 100 ا Cel بے پر لگ لگا کے دیتو گے آپ کو کرنا verte آپ کو اس کی ویڈیو بھی بنانی ہے جب آپ اس کو مہنڈی لگاؤ گے یا لگاؤ گی تو آپ کو ویڈیو بھی بنانی ہے اس کی ویڈیو تیار کر دی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے آپ کو جو کسٹومر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں مجھے ویڈیو نہیں بنانی ہے ویسے تو ہاتھ کی اپیر کی 99% لوگ ویڈیو بنانی ہے کسی کوئی وہ نہیں ہے بائی چانس اگر وہ منا کرتے ہیں تو ان سے کہنا پھر پورا ریٹ لگے گا پورا چارج لگے گا دو سو روے ہی لگے گا دو سو ڈائی سو یا تین سو جو بھی مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے اتنا ہی لگے گا اگر ہاف ریٹ چاہیے تو ویڈیو بنواؤ تو ان کو مجھے ویڈیو بنانی پڑے یہ کسٹومر آپ کا نہیں جا رہا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی ویڈیو بنانی ویڈیو آپ بناتے ہی چلے جاؤ گے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو ٹک ٹوک پہ ڈالو شورٹ ویڈیو ڈالو یوٹیوب پہ ڈالو فول ویڈیو ڈالو ٹھیک ہے آپ کی جتنے کسٹومرز ہوں گے ان کو اپنی یوٹیوب چینل کے بارے بتاؤ ان کو بودہ وانے چینل کو سبسکرائب کریں تو وہ سارے کسٹومرز آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے ریٹ کم کرنے سے کسٹومرز کی کونٹیٹی بڑھ جائے گی آپ کو نیٹ وک بناتا ہے یہاں رکھنا ابھی آپ کو بھیڑ کٹھا کرنی ہے نیٹ ورک کیریٹ کرنا ہے نیٹ ورک جہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں سے ہم لوگ ملٹیپل بزنس کو نکال لیتے ہیں صرف مہندی کی ہی بات نہیں ہو رہی اور بھی بزنس ہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے مہندی سیل کر سکتے ہو گیلی والی مہندی آتی سوکھی والی مہندی آتی ہے آپ اپنے کسٹومرز کو سیل کر سکتے ہو ڈیزائن سیل کر سکتے ہو ٹیٹو بھی بنا سکتے ہو ٹیٹو سرویز بھی دے سکتے ہو جو آپ کا نیٹ ورک بن جائے گا بھئی آپ نے ریٹ کم کر دیا مطبع آپ کو جیسے تیسے کسٹومرز کو کھینچنا ہے چاہے آپ کو پچاسو بھی کیوں نہ کرنا پڑے ریٹ ٹھیک ہے آپ کو گھٹا تو کئی سی نہیں ہے مطبع اتنا تو لے ہی رہے ہو پیسہ ان سے جتنا آپ کا پورا پڑ جائے ایسے تیسے کسٹومرز کو کھینچنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس دس بیس تیس پچاس سو لوگوں کا نیٹ ورک کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو ان سے ان کا نمبر بھی لینا ہے کون نمبر نام بھی لکھنا ہے آپ کو ان سے ان کا نام لینا ہے نمبر لینا ہے یہ دونوں چیز لے کے ایک لسٹ بنا لیے ٹھیک ہے لسٹ بنانی ہے ایک دو تین چار پانچ چیز ساتھ کر کے آپ کے دیرے دیرے کسٹومرز بنتی چلے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو نمبر دینے سے بنا کریں ان کو لالچ دو کہ بھئی آپ کو جو نمبر ہوگا صرف اسی چیز کیلئے یوز ہوگا یعنی ہم ورڈس اپ پر اس کو ایڈ کریں گے وہاں پہ اسٹریٹس ڈالیں گے اور نمبر بھی ورڈس اپ کا ہی لینا جس میں ورڈس اپ اور کالنگ ہی دون ہو ٹھیک ہے ورڈس اپ پہ ایڈ کریں گے وہاں پہ اسٹریٹس ڈالیں گے پچاس لوگوں کے نمبر ایڈ کر دی ہے ورڈس اپ پہ ایک لیسٹ بنا دو اس چیز کیلئے ایک نیا نمبر لے دو ٹھیک ہے اس پہ ورڈس اپ پہ آپ نے اسٹریٹس شیئر کیا سبھی لوگوں نے دیکھا آفر نکال دو ڈیزائن شیئر کرو آفر شیئر کرو ریٹ شیئر کرو وہ لوگ آپ سے کونٹیکٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ لوگ آپ سے کونٹیکٹ کریں گے کہ بھئیے میرے کو یہ دیزائن پسند ہے آپ آ جاؤ ہوم سرویس دے دو ہوم سرویس جانے کے تھوڑے سے ایکسٹر پیسے لے لو بیس تیس پچاس روڈے جو بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو اپنے ریٹ مینشن کیا ہے وہ ہو گیا آپ کا پلس آپ کا ہوم سرویس کا ریٹ ہو گیا تو اس کے حساب سے بزنس نکالا آپ نے وہ آپ کے پاس آگئے یا پھر آپ جہاں پہ آپ کا بھیا وغیرہ ہے جو آپ نے مارکیٹ میں لیا ہویا ہے وہاں پہ آگے انہوں نے سرویس لے لی مطلب مہن دی لگوا لی ہاتھوں پہ پیروں پہ ٹھیک ہے ایسے ایسے چلتا ہے بزنس ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کسٹومرز کو کٹھا کرنا ہے کم پرائز میں ٹھیک ہے اچھے ڈیزائنز پروائیڈ کرو تو اس سے جو آپ کا نیٹ بک بن گیا آپ نے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ ویڈیو ضرور ڈالنی ہے ویڈیو ضرور بنانی ہے بینہ ویڈیو کے کام نہیں چلے گا کیونکہ ریٹ ہمیشہ کم نہیں رکھو گیا اس کو بڑھانا بھی ہے پہلے آپ کو بھیڑی کٹھا کرنی ہے جب آپ کے پانچ سو ہزار دو پانچ ہزار دس ہزار لوگ آپ کی گراہ بن جائیں گے اس کے بعد آپ کو انہی لوگوں سے کہنا ہے مطلب شروع سے ہی کہنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرو ایسے آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتی چلے جائیں گے آپ کی آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے وہ لوگ ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے آپ کو جو چینل یوٹیوب چینل وہ گروہ کرے گا جلدی گروہ کرے گا ٹھیک ہے آپ کا واش ٹائم بڑھے گا آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے گا وہاں سے مینکم ہونے لگے گی سارا پیسہ آپ کو مہندی کے ڈیزائن سے وہ جو سرویس آپ دے رہے ہو جو مہندی لگا کے پیسہ دے رہے ہو اس سے سارا بزنس نہیں نہیں نکالنا اگر اس سے نکالنے لگے تو بزنس نہیں چلے گا پہلی بول رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو بھی بنانی ہے جس کو ٹک ٹوک پہ ڈالنا ہے یوٹیوب پہ ڈالنا ہے چینل کو سبسکرائب کروانا ہے ان لوگ کو آفر دینے ہیں اور آئیں گے ان لوگ کو ریفرل پروگرام نکالا ہے اگر آپ کسی کو ریفر کرو گے تو اس سے پیسہ لیا جائے گا آپ سے نہیں لیا جائے گا ایسے وہ ریفر کرتے چلے جائیں گے ایک آدمی پانچ کو کرے گا وہ دس کو کرے گا بڑھتے چلے جائیں گے یہ نیٹوک بنتا چلا جائے گا اب آپ اکیلے تو سمحل ہو گی آپ ہائر کر لو کاریگروں کو وہ مہندی لگانے کام کر رہے ہیں سرویس بھی دے دو کچھ پروڈکٹ لانچ کر دو بیوٹی سے ریلیٹیڈ ہو گئے انہی لوگوں پروائیڈ کر دو واتسپ ایڈ کرتے چلے جاؤ فیس بوک پیج بنا دو وہاں ایڈ کرتے چلے جاؤ یوٹیوب پر آپ کا چینل تو ہے ہی وہاں پر ویڈو ڈالنی شروع کر دو وہ ہی سارے سبسکرائبر ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپ کو جوئن کریں گے آپ کے چینل کو اور بھی لوگ سبسکرائب کریں گے جن کو ٹیٹو پسند ہے مہنٹی لگوانا پسند ہے بیوٹی سے ریلیٹیڈ پروڈکٹ پسند ہے مطلب یہ چیز پھر فیلتی چلے جائے گی ایسے بنتا ہے بزنس ہم کسی بھی چھوٹے سے بزنس کو دیکھو کام تو کام ہے اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے کام تو کام اچھا لگا تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا کچھ اس میں چینجز ہونے چاہیے تو مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتانا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفکیشن مینے اس ویڈیو سے میرے چینل سے اور اپ میرے ویڈیو دیکھ پاؤ سب سے پہلے ٹھیک ہے ایسے ہی بہت سارے بزنس پلانس میرے پاس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اچھا لگے تو مجھے ضرور بتانا کمینڈ بھی کرنا کچھ آئیڈیا اپنے بھی شیئر کرنا کچھ مجھ سے پوچھنا میں ریپلائی کروں گا آپ کو چوبیس گھنٹے میں ریپلائی کرنی کوشش کروں گا چوبیس گھنٹے میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہی کر دوں گا اور ایسی بہت سارے بزنس ہم لوگ بنا سکتے ہیں چھوٹے سے بزنس کو بڑا کر سکتے ہیں تو وہ کرنے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے آدمی سوچے گا پھر کرے گا وہ ہوگا پکہ ہوگا تھوڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے بہنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا سمارٹلی تھوڑا سمارٹلی چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا مارگیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے چار لڑکے چار لڑکیاں وہ مہندی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے ڈیزائنز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کسٹومر سے ان کا نمبر ہوگی رہا تو لیتے نہیں ہوں گے اور لیتے بھی ہوں گے تو ان کو ورڈس اپ ایڈ نہیں کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہوں گے تو کچھ یہ دریگہ نہیں اپناتے ہوں گے مطلب جیسے ویڈیو اگرہ بنا لیا یوٹیوب پہ ڈال دی چینل بنا لیا ایسے کر لیا ایسے کر لیا دیکھو کرنے سے ہوگا بڑھانے سے ہوگا ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس طریقے سے آپ اپنے بیزنس کو بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایسے آپ کا بزنس بڑھتا چلا جائے گا ایسے آپ لاکھ روپے کم آ سکتے ہو کروڑوں تک بھی پہنچ سکتے ہو یہ چیز پھیلتی چلے جائے گی بس دھیان رکھنا آپ کو نیٹ ورک کریٹ کرنا ہے آپ کو بیڑ کٹھا کرنی بیڑ کٹھا مطلب ہی نہیں روڑ پہ بیڑ کٹھا کرنی مطلب ایک لسٹ بنانی ہے اس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے تو بس یہ تھا میرا بزنس پلان ہو کے کر رہا ہوں بائے بائے